جناب پرویش شاہین صاحب کو کہ وہ آئے ایک عمومی جائزہ پیش کریں اس علاقے کی زبانوں کے بارے میں وہ جو کہتے ہیں وہ کہے اور صلاح کرے کوئی ان کے پاس اتنا مواد ہے کہ وہ گھنٹوں بول سکتے ہیں اور ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے لیکن وقت کی تنگی کے باعث انشاءاللہ ہم پھر موقع فراہم کرتے رہیں گے ایسے گوھر نایاب کے علم سے میں ہمارے یہ سارے محترم ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں ہمارے موززین اور جو مزید آ رہے ہیں میں حاجی بختیار صاحب سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں سٹیج پہ آ جائیں اور میں حاجی الطاف حسین صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی سٹیج پہ آ جائیں اور میں نہایت احترام کے ساتھ محترم محمد زیہودین صاحب نایرہ ہنکو بورڈ کے جنرل سیکرٹری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آ جائیں محترم سامین پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اس پروگرام کی غرض غائط یہ تو پروی شاہین صاحب نے اپنی بہت دلنشین اور پرمغز بیان میں یہ بیان کی لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گندارہ ہنکو بورڈ جس کے بارے میں ہمارے محترم زیہودین صاحب تفصیل سے بات کریں گے پشاہ کے اندر موجود ایک ارگنیزیشن کا جو اب ماشاءاللہ کافی وہ تنظیم پھیل چکی ہے یہ میرے نزدیک خیبر پختنفاہ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک رول مارڈر ہے گندارہ ہنکو بورڈ آج کی اس بیٹک کا اس مجلس کا کریڈٹ بھی ان جو ہو جاتا ہے انہوں نے ہمیں اس بات پہ عبارہ کہ ہم اس پروگرام کو منصف کریں ان کا کمال یہ ہے کہ بغیر کسی ڈونر فنڈیٹ پروجیکٹ کے انہوں نے اپنی کمیونٹی اور اپنی برادری کی بلبوتے پہ اتنا بڑا سٹرکچر کھڑا کر دیا ہے کہ جو عام آدمی کے لیے ایک معمولی بات ہے لیکن میں چونکہ زبانوں پر کافی عرصے سے کام کرتا رہا ہوں اور خوصا جو لسانی برادریوں کی تنظیمیں ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے تو میں اس سلسلے میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو ان کے پیچھے کوئی بیرونی ڈونڈر ارگنیزیشن نہیں ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں اپنے وسائل خود پیدا کرنے والے ہیں اور دوسری عام بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی برادری کے ہر قبطے کو اس میں اپنی زبان عدب اور ثقافت کے معاملے میں اس کی قدمت دیر میں اس میں اس کو نوال کیا ہے ان کے پاس ایک عرطی بھی ہیں دکاندار بھی ہیں اور ایک پیجڈی بھی ہیں اور ان کے پاس ایک بڑا بڑا خیبر پختلفان کا سب سے بڑا کارڈیالیجسٹ جو ہے وہ ان کا چیئرمین ہے یعنی اور بڑے بڑے بیوروکریٹ بھی ہیں اور سٹوڈنٹ بھی ہیں اور دکاندار بھی ہیں اور عام آدمی ہیں یہ ان کا حسن ہے میں ان کو بات میں دعوت دیتا ہوں